اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب النظر الى المرأت قبل التزویج عورت سے نکاح کرنے سے پہلے ہی اس کو دیکھنا امام بخاری علیہ الرحمت و الرزبان اس باب میں اس مسئلے کو بیان فرمائیں گے کہ اگر کسی عورت سے کسی لڑکی سے نکاح کرنا اگر مقصود ہو تو نکاح کرنے سے پہلے اس کو دیکھنا یا لڑکی کا اس لڑکے کو دیکھنا ایسے دیکھنا کہ دوسرے کو سمجھ میں آ جائے کہ اس طریقے سے دیکھنا کہ اس کے حسن یا خوبصورتی یا یہ سب چیزیں پتہ چل جائیں تو اس طریقے سے ایک نظر ڈالنا یہ جائز ہے لیکن پھر بھی اس میں ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھنا جائز تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے دیکھے کہ جس کو دیکھ رہا ہے اس کو احساس نہ ہو بہرحال اگر نکاح سے پہلے شادی سے پہلے اگر کوئی لڑکا لڑکی کو دیکھ لیتا ہے یا لڑکی لڑکے کو دیکھ لیتی ہے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس دیکھنے سے مقصد کچھ غلط نہیں ہے یہ مقصد ہے کہ تاکہ اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے اور اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے اور شادی کے بعد ان میں باہمی محبت ہو اور ایک دوسرے سے کشیدگی کی کوئی نوبت نہ آئے یہ مقصد ہے حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نکاح سے پہلے دیکھا تھا لیکن ان کے دیکھنے کی نوعیت تھوڑی الگ تھی لیکن نفس نظر النظر الى المختوبہ یعنی جس سے نکاح کرنا مقصود ہو اس کی طرف دیکھنے میں وہ حدیث اور وہ حدیث بھی بیان کر رہی ہے کہ مختوبہ کی طرف دیکھنا یہ جائز ہے اگرچہ سرکار کے دیکھنے کی نوعیت رزبان نے یہ باب بادا فرماتے باب النظر الى المرأة قبل تسویج نکاح کرنے سے پہلے عورت کی دیکھنا حد دسنا مسدد ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے قال انہوں نے کہا حد دسنا حماد ابن زید انعنی حشام ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے وہ روایت کرتے ہیں حشام سے یعنی حشام ابن عروہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ ابن زبیر سے عن عائشہ تھا وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے قالت انہوں نے کہا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا ارشاد ارشاد فرمایا رائے تو کی فیلم نام میں نے تم کو خواب میں دیکھا یعنی نکاح سے پہلے اور یہ فرمانہ سرکار کا حضرت عائشہ سے کب تھا نکاح کے بعد رائے تو کی فیلم نام حضرت عائشہ سے سرکار نے فرمایا کہ میں نے تم کو خواب میں دیکھا یجیو بکی الملکو الملکو فی سرقت من حریر تم کو ایک فرشتہ تم کو ایک فرشتہ یعنی حضرت جبریل ایک ریشمی کپڑے میں لے کر آئے کس میں ریشمی کپڑے میں لے کر آئے فَقَالَ لِي هَذِهِ اِمْرَاعَتُكَ تو حضرت جبریل نے سرکار فرماتے ہیں مجھ سے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے فَقَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ سَوْبَا تو میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹایا فَإِذَا هِيَا أَنْتِ تو دیکھا کہ وہ تو تمی ہو جو آج میں تم کو دیکھ رہا ہوں وہ جو حضرت جبریل لے کر آئے تھے نا وہ تمہاری شکل تھی تمی تھی فَقُلْتُو اِنْ يَكُوا هَادَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے سے کہا اِنْ يَكُوا هَادَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِحِ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو تو وہ اس کو پورا کرے گا یعنی اگر یہ میری بیوی ہی ہے تو اللہ ان کو میری بیوی بناے گا يُمْضِحِ اس کو پورا فرمائے گا اللہ یعنی بیوی بنا دے گا اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے سرکار نے فرمائے اِنْ يَكُوا هَادَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنْ شرطیاں ہیں جس میں یقین نہیں ہوتا ہے ظن ہوتا ہے یعنی اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے میری بیوی تو اللہ ان کو پورا کرے گا یعنی ان کو میری بیوی بنا دے گا تو یہاں پر یہ سرکار کو شک کیوں تھا یقین نہیں تھا کیا تو ہمارے ائمہ نے اس کے جواب دیئے ہیں اس سے پہلے بھی ہم اس کا جواب اس سے پہلے یہ حدیث آئی ہے وہاں پر ہم دے چکے ہیں ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو یقین ہے کہ میرا خواب وحی ہے اور وحی حق ہے اس لیے یہ میری بیوی ہے جب فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے تو ان کے بیوی ہونے کا تو یقین ہے لیکن اس میں سرکار کا شک تھا کہ آیا کہ وہ دنیا میں بیوی ہے یا آخرت میں بیوی ہے اس لیے سرکار نے اس کو بطور شک ذکر کیا باقی جواب اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں وہاں پر سنیے ہم سے حدیث بیان کی قطیبہ نے قال انہوں نے کہا حدیث بیان کی یعقوبو ہم سے حدیث بیان کی یعقوبو وہ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے وہ روایت کرتے ہیں ساحل ابن سعاد ساحل ابن سعاد سے وہ کہتے ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی فقالت تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول جئتو میں اس لیے آئی ہوں لے آہاب اللہ کا نفسی تاکہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں یعنی میں اپنے آپ کو ہبا کر دوں آپ کو ہبا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس بات پر راضی ہوں کہ آپ بغیر مہر کے مجھے اپنے نکاح میں قبول فرمالیں اس لیے میں آئی ہوں یہ بھی حدیث اس سے پہلے کئی بار گزر گئی ہے فَنَزَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا فَسَعْدَ النَّزْرَ إِلَيْهَا وَسَوَّبَهُ اور پھر سرکار نے اس عورت کی طرف اپنی نظر کو سیدھا کیا یعنی چڑھا اٹھایا اور اٹھا کر اسے دیکھا سُمَّتَعْتَعْرَاسَهُ پھر اپنے سر کو جھکا لیا یعنی پھر نظریں نیچے کر لی تو اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ وہ اپنے وہ چاہ رہی تھی کہ سرکار اپنے نکاح میں انہیں قبول کر لیں اب جب نکاح کا پیغام اس نے دے ہی دیا تو سرکار نے پھر نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کر اس کو دیکھا اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی سے اگر نکاح مقصود ہو تو ایسی صورت میں اس کی طرف دیکھنا نکاح سے پہلے یہ جائز ہے یہ سمجھ میں تو آ گیا انوان باب سے مطابقت حدیث کی اسی جملے سے ہو گئی فَلَمَّا رَعَتِ الْمَرَعَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْدِ فِيهَا شَيْعَا پھر بعد میں جب اس عورت نے دیکھا کہ سرکار نے اس کے سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا جلست تو وہ بیٹھ گئی فَقَامَ رَجْلٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے فَقَال تو انہوں نے کہا اے رسول اللہ اے اللہ کے رسول اِن لَمْ تَقُلْ لَكَ بِحَحَاجَتٌ یا رسول اللہ اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے فَزَوِّجِنِيهَا تو آپ ان کا نکاح مجھ سے کر دے تو انہوں صاحب نے کہا فَزَوِّجِنِيهَا یا رسول اللہ بیوی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے فَقَالَ تو سرکار نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے قال تو سرکار نے فرمایا وہ ان صاحب نے کہا لا واللہ خدا کی قسم یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے ما وجدتو شیعہ میں نے کچھ نہیں پایا میرے پاس کچھ نہیں ہے قال سرکار نے فرمایا اِذْحَبْ الَا اَحْلِكَا جاؤ اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ فَنزُرْ حَلْ تَجِدُ شِعَان تو دیکھو ہو سکتا ہے کچھ مل جائے تمہیں فَزَهَبْتُ بُگَئِ سُمَّ رَجَعَ فِي لَوْتْكَرَائِ فَقَالَ تو کہا لا واللہ یا رسول اللہ خدا کی قسم یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے ما وجدتو شیعہ میں نے کچھ نہیں پایا قال انظر ولو خاتم من حدید سرکار نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو اس کے بارے میں اس سے پہلے یہ حدیث جب آئی تھی ہم تفصیل سے بیان کر چکے کہ لوہے کی انگوٹھی سے کیا مراد ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے بیٹا تھوڑا سا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو لوہے کی انگوٹھی سے مراد یہاں پر قلت کی طرف اشارہ ہے ولو خاتم من حدید اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو فزاہبا تو پھر وہ صاحب گئے سمہ رجع فلوٹ کر آئے فقالا تو بولے لا واللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے ولو خاتم من حدید لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے یا رسول اللہ ولیکن حادہ ازار پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا ازار ہے تیمند ہے قالا سحل نے کہا مالہو ردہ یہ حضرت سحل جو رابی ہے انہوں نے کہا مالہو ردہون ان کے پاس صرف ازار ہی ازار تھا چادر بھی نہیں تھی فلاہ نصفو تو انہوں نے کہا فلاہ نصفو یا رسول اللہ یہ میری ایک ازار ہے اسی کا نصف ان عورت کے لئے ہو جائے گا ان کے لئے مہر بن جائے گا فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا مَا تَسْنَعُوا بِعِذَارِكَ اِن لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُشَيْءُ فَإِن لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءُنْ تم اپنی ازار سے کیا کروگے مَا تَسْنَعُوا بِعِذَارِكَ تم اپنی ازار سے کیا کروگے اِن لَبِسْتَهُ اگر تم اس ازار کو پہن لوگے لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُشَيْءُ تو تمہاری بی بی پر اس سے کچھ نہیں ہوگا یعنی ان کو کچھ نہیں ملے گا پہننے کے لیے ہے نا اور فرمایا اِن لَبِسَتْهُ اگر وہ عورت اس کو پہن لیں گی لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءُ تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا فَجَلَسَ الرَّجُلْ جَبْ یہ سُنا تو صاحب متفکر ہوئے اور بیٹھ گئے سوچ میں کہ اب تو کہہ نکاح ہوگا بھی نہیں حَتَّى تَعَلَى مَجْلِسُ یہاں تک کہ یہاں پر لام کے فتح کے ساتھ بھی جلوس کے معنی میں ہے حَتَّى تَعَلَى مَجْلَسُ مَجْلَسُ یہاں تک کہ ان کا بیٹھنا دراز ہو گیا یعنی بہت دیر تک بیٹھے رہے سُمَّ قَامَ پھر کھڑے ہوئے فَرَآَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ وَلَّا يُوَلِّي تَوْلِيَا کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیر کر جانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہیں فَأَمَرَا بِهُ تو سرکار نے ان کے لئے حکم دیا کہ ان کو لائے جائے فَدُعِيَا تو ان کو بلا کر لائے گیا فَلَمَّا جَا تو جب وہ آئے قَالَ مَعِذَ مَاعَكَ مِلْقُرْآنُ تو سرکار نے رشاد فرمایا تمہارے پاس قرآن سے کیا ہے تمہارے پاس قرآن سے کیا ہے یعنی کچھ قرآن بھی یاد ہے ہے یا نہیں ہے قَالَ تو انہوں نے کہا مَعِي صُورَتُ الْقَزَةُ وَصُورَتُ الْقَزَةُ مَيْرے پاس فُلَه صُورَت ہے فُلَه صُورَت ہے فُلَه صُورَت ہے عَدْدَدَهَ صورتوں کو شمار کر دیا انہوں نے کہ فلا صورت یاد ہے اور چاہو تو اس کو صورت ان کے بجائے صورت و قضا بھی پڑھ سکتے ہیں ملک قضا سے صورت کے نام کی طرف اشارہ ہو اے صورت و تین صورت و کوسر ایسے تو یہاں پر صورت و مضاف ہو جائے گا اور قضا اس کا مضافلہ بن جائے گا ترکیب میں اور مضافلہ ایسے ہو کر یہ مبتہ موکر ہو جائے گا اور معی یہ اس کی خبر مقدم فرماتے ہیں قالا معی صورت و قضا انہوں نے کہا میرے پاس فلا صورت ہے میرے ساتھ فلا صورت ہے فلا صورت عددہ صورتوں کو شمار کرا دیا قالا اتفر اہنہ انظہر قلبکا اتفر اہنہ انظہر قلبکا اے کیا تم ان کو پورے طور سے یاد تمہیں ہے کیا ہے کیا تم کو وہ پورے طور سے یاد ہے کیا تم ان کو پڑھ دوگے انظہر قلبی کا اپنے دل کی ظاہر سے یہ ملکہ یہ لغوی معنی ہے لیکن اس کا معنی ہے کہ من وعن اے ٹو زیڈ کیسے اردو میں ہم نہ کہتے ہیں من وعن بلکل ایک طرف سے ایسی کہہ دیتے ہیں اے ٹو زیڈ ہے نا تو ایسی عربیم بولتے ہیں انظہر قلبی کیا تم ان کو کیا تم ان کو ایک طرف سے پڑھ کے سنا دوگے یعنی تم کو پختہ یاد ہے تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا جاؤ چلو میں نے ان صاحبہ کو تمہارا تمہارا مملک بنا دیا تم کو میں نے ان کا مالک بنا دیا مالک بنانے اسے مراد کیا ہے نکاح ہے یعنی میں نے تم کو تمہارا ان سے نکاح کر دیا اس کے بدلے بیما ما آکھا من القرآن جو تمہارے ساتھ قرآن ہے تو اب ملک تکوہا سے نکاح مراد ہے ظاہر باتہ عورت مالک عورت مملوک تو نہیں بنتی ہے پورے جسم کا آدمی مالک نہیں بنتا ہے صرف ملک وزا کا مالک بنتا ہے تو اب ایسی صورت میں اور نکاح میں بھی ملک وزا کا مالک جب بنتا ہے آدمی اور تو تو اس سے یہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ لفظ تملیق سے یا اس جیسے دوسرے الفاظ جیسے لفظ حبا ہے ہے نا لفظ بے بے ہے ان کے ذریعے سے بھی نکاح مناقد ہو جائے گا یہی امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے جبکہ امام شافعی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ نکاح اور لفظ تزویج انہی دو سے نکاح مناقد ہوگا باقی سے نکاح مناقد